ہیلو دوستوں آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یادی آپ کے دھان میں کلوں کی سنکھیا کم ہے تو اس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں جو دھان دیکھ پا رہوں گے اس میں تقریباً ایک ایک پودھے میں جو ہے پچاس سے ساٹھ کلے ہیں کہیں کہیں پہ جو ہے ستر ستر کلے بھی جو ہے ایک ایک پودھے سے جو ہے آپ کو دیکھنے کو اس میں ملیں گے پنتو آسٹن بھی جو ہے تقریباً پچاس کلے جو ہے ایک پودھے کے اندر ہیں اور یہ جو ورائٹی ہے ہماری یہ پی آر ایک سو چھبیس ہے جو کی پنجاب اگری کلچر یونیسٹی کی ورائٹی ہے بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ادھیک کلے جو ہے آپ دھان کی فصل میں کیسے لے سکتے ہیں یہ آپ کی فصل کے ساتھ ہمیں پچیس سے تیس دن کے بھی ترکی ہے یا پھر بیس سے لے کر کے تیس دن کے بھی ترکی ہے تو اس میں یادی آپ اس خات کو ڈالیں گے تو اس سے آپ کو بہتی جو ہے اچھے پرنام جو ہے دیکھنے کو ملیں گے تو یہ خات کون کونسی ہے اس کا جو ہے آپ کو اپیو کرنا ہے تو اسی قوارے میں جو ہے جانیں گے اس سے پہلے یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپیاں ہماری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا ہے جو ہے مد بھولیے گا کسان بھائیوں عام طور پر جو ہے ہمارے کسان بھائی جو ہے کافی کم کسان جو ہے وہ مایکرو نوٹرینٹ کو جو ہے اپنی فصلوں کے اندر اپیو میں لاتے ہیں یعنی کی جو محسوسیم پوشتت ہوتے ہیں جن کا جو ہے بہت کم ماترہ میں جو ہے پودھوں کا شکتہ ہوتی ہے پنتو یہ پودھوں کا جو پربھاؤ ہوتا ہے ہمارے پودھوں کے اندر وہ کافی تگڑا ہوتا ہے یعنی کی ماتر اپنے کی کم چاہیے پنتو ان کے جو ریجلٹ ملتے ہیں وہ کافی بڑے ملتے ہیں جدی آپ کی کسان فصل میں جو ہے پیلے پنے کی سمجھ سے ہے یا اس میں کلے کم ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو کیسا نمائیوں میں آپ کو فارمولہ بتاؤں گا جس میں جدی آپ اس کو بتائے گی ماترہ میں اپنی فصل میں ڈالیں گے تو آپ کو بہت اچھے جو ہے ریجلٹ ملیں گے اس میں جو پہلی چیز آپ کو لینی ہے وہ لینی ہے آپ کو میگنیشیم سلفیڈ میگنیشیم سلفیڈ ایک ایسا تک تو ہے جو کی ہمارے پودھوں میں جو ہے ڈائریک طور پر جو ہے ہریالی کو بڑھاتا ہے میگنیشیم سلفیڈ کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سلفر ہوتی ہے سلفر کی ماترہ اس کے اندر بارہ پرسنٹ ہوتی ہے میگنیشیم اس کے اندر کے سنمائیوں ساڑھے نو پرسنٹ ہوتا ہے یدی آپ ایف کو کلیں گے تو آپ کو کافی سستہ ملتا ہے تقریباً بائیس سے تیز روپے کلو ملتا ہے یہ اور اس کی ماترہ تقریباً آپ کو پانچ سے لے کر کے چھے کلو پراتے ایکڑ کے حساب سے لے لینی ہے اس میں آپ کو جو دوسری چیز ملانا ہے وہ ملانا ہے آپ کو فیرہ سلفیڈ یعنی کلو ہی کی یہاں لوگ بات کر رہے ہیں فیرہ سلفیڈ جو ہے آپ کو تقریباً پانچ کلو پراتے ایکڑ کے حساب سے لے لینا ہے اس کے بارے میں اس میں جو آپ کو تیسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ کرنی ہے آپ کو میگنیش سلفیڈ میگنیش سلفیڈ جو ہے جو ہے جیدی آپ کے ہاں ملتا ہے تو آپ اس کو ایک کلو پراتے ایکڑ کے حساب سے لے لیں اور اس کے بارے میں جو چوتھی چیز آپ کو اس کے اندر میں ڈالینی ہے وہ ملانی ہے جنگ کے سرفیٹ جنگ جو ہے آپ کو 33% لے کر آنی ہے مونو جنگ یدی آپ نے پہلے جنگ نہیں ڈال لی ہے تو آپ کو یہاں پہ جنگ ڈال لی ہے یدی آپ نے پہلے ڈال چکے ہیں تو آپ یہاں جنگ کو ہٹا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو جنگ تقریباً جو ہے 5 سے 6 کلو جو ہے آپ یہاں جنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس پورے مٹیریل کو آپ تقریباً 25 سے 30 کلو یوریا میں ملا کر اپنی فصل کے اندر ڈال سکتے ہیں اس سے کافی اچھا آپ کے دھان میں بیاتہ بھی آئے گا اس کے ساتھ اچھی اس میں کالاپنی بھی آپ کی فصل کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ جدی آپ کے دھان کی فصل میں پیلے پر کی سمسیہ ہے یا اس میں کلے کم نکل رہے ہیں تو آپ کو اس فرمولے کو اپنے کھیت کے اندر ڈالنا چاہیے اور اس فرمولے کو آپ اپنی فصل کے اندر 25 سے 30 دن کے بھی ترے ڈال سکتے ہیں یا پھر ادھکتم 40 دن کے بھی ترے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس بھی کافی اچھے ریلٹ دیکھنے کو ملیں گے کافی سا ہماری کسان بھائی کہتے ہیں کہ کچھ سپریے میں کوئی ایسی دبا بتائیں جو کی ادھک ہماری گروہت کو بڑھائیں تو سپریے میں کسان بھائی جاتو آپ بائیو ویٹا لے سکتے ہیں جو کی پی آئی کمپنی کارتا ہے 500 گرام آپ کو ایکڑ کا اس کا سپریے کرنا ہے یا پھر جو ہے آپ کے سان بھائیوں جو آپ کی سیجنٹا کی کوانٹیس آتی ہے اس کو بھی آپ جو ہے 500 ایمبرپتی ایکڑ کے حساب سے اس کی بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو آپ لے سکتے ہیں یہ جو ہے کافی اچھے سے گروہت کو بوشٹ کرتے ہیں جو آپ کا سیجنٹا کی کوانٹیس ہے اس کے اندر آپ کو کیلشیم پوٹیشیم اور کاربنی کاربن اور اس کے اندر بھی کافی سارے میکرو نوٹ جو ہے دمان ہوتے ہیں جو کی کافی تیجی سے جو ہے گروہت کو بڑھا دیتے ہیں